بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے بڑی تیزی سے ترقی کی منازل تیہ کی ہیں ان میں سے ایک سنگاپور بھی ہے اور سنگاپور کے جو بانی لیڈر ہیں لی کون یو ان کا شمار ایسے لیڈران میں ہوتا ہے دنیا کے جن کے رہنما اصول جو ہیں وہ نہ صرف سنگاپور کے لیے بلکہ پورے دنیا کے لیے اور پورے دنیا کے حکمرانوں کی رہنمائی کے لیے ان کو اپنایا جا سکتا ہے وقتن فوقتن انہوں نے اپنے وہ سابق وزیراعظم بھی رہے سنگاپور کے انہوں نے کس طریقے سے اپنی ترجیحات جو ان کو تیہ کیا بڑے یہ کلیر ذہن کے ساتھ انہوں نے اپنے جو اہداف ہے وہ مقرر کیے اور نہ صرف انہوں نے بلکہ وہاں کے عوام نے بھی ان کی قوم نے بھی ان کے اوپر عمل کیا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگاپور جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے وہ کیا کیا بنیادی چیزیں تھیں جو سنگاپور نے اپنائی یا ترقی آفتہ ممالک اپناتے ہیں اور ان سے دیگر ممالک پاکستان جیسے ممالک ہمارے حکمران اور ہمارے عوام کیا سیکھ سکتے ہیں آج ان کا کلپ ہمارے پاس موجود ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ابھی بھی اسی طریقے سے ان کے ان اصولوں کے اوپر ان کی ہدایات کے اوپر ان کی عوام جو ہے وہ کاربند ہے انہوں نے گفتگو کیا کی تھی یہ گفتگو بڑی سننے والی ناظرین یہ ذرا سنتے ہیں اور میںہ بڑی سرمی ازیارا ہم میری ناظرین ہم نے بایدنوں کو جو دعوی ناظر کیا 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 سیکھتا ہے جو سب کمیریت ہم میرے دخل داری ہم میرے پاکستام جدیو اور ہے کہ اس کی حفظ کے دخلی اپناس باید یا زیادة شکریت کو ایک د Şرامی تمرید آپ اس کی پر آپ کو اپناد بے ایک باید اور یا اسی طریق لیو گفتگو کیا ان کی ابت در جسر کے در جسر میں جدید ہے کہ سهدید جنگوں پیر اور کوئی ہے لہنی ایسندhhh سیگروپ میں mysteries بці ork bless جلد میں نے نفس ان ہوتا ہے ہم جد رہے ہیں او سsis کرے گا ہم چ مجھے گفتگو کی ہے دیکھ یہ بڑی سیدھی سادی سی گفتگو تھی انہوں نے کوئی جمہوریت کا رونہ نہیں رویا بلکہ سب کو وہ ایمانداری کی شفافیت کی اور نتائج پہ مرکوز رہنے کی بات کر رہے تھے اور ان کو بھی مرد آہان بھی کہا جاتا تھا ہمارے قائد آزم کے رتبے کے سنگاپور کے لیے ان کی وہی حیثیت تھی برابر کے مواقع وہ دیکھیں بڑی دلچسپ انہوں نے بات کی کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی ایک ہی ہے اور وہ ایک زندگی ہمیں کسی مقصد کے لیے گزارنی چاہیے اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ عوامی فلاہ و بہبود پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں چھوٹا سا ملک ہے کوئی ستاون لاکھ کی عبادی ہے اسلام آباد سے کم رقبہ ہے اور اس کی رینکنگ آپ دیکھیں ہم گزشتے دنوں بھی رینکنگ کی بات کر رہے تھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں مختلف رینکنگز میں قانون کی عملداری کے لحاظ سے یہ ملک سب سے ٹاپ پہ ہے رول آف لاؤ کے اسی طرح یہ کی معیشت کو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اوپن معیشت ہے موسٹ اوپن ایکانومی تھرڈ لیسٹ کرپٹ کنٹری یعنی جو کرپٹ یا بدنوان ممالک کے جو انڈیکس ہے اس میں تیسرے نمبر پہ ہے اسی طرح موسٹ بزنس فرنڈلی اب اس کا موازنہ آپ یہاں پہ کریں پاکستان کے ساتھ تو یہ تو مشہور ہے ہماری بیوروکرسی کہ بزنسمن کو سرمایہکار کو بھگانے میں درانے میں یہ زیادہ ماہر ہے بجائے اس کے کہ آپ بیرونی سرمایہ پاکستان لے کے آئیں ان کی فی کا سامنی کوئی ساٹھ ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور سب سے بڑا ان کا انکم کا جو ذریعہ ہے وہ سروسز سیکٹر ہے یعنی بینکنگ ہے بزنس ہے آئی ٹی ہے اور ایک ایک کارپوریشن جو ہے سنگاپور کی ان کا بجٹ پاکستان کے کل بجٹ سے بھی زیادہ ہے اتنا انہوں نے اپنا نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیلایا ہوا ہے اور یہ بڑی واضح سوچ کے حامل لیڈر تھے لیک وان یو صاحب انیس سو اکانوے بانوے میں پاکستان کا بھی دورہ کیا جب نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیراعظم بنے تھی تو یہاں پلاننگ کمیشن آڈیٹوریم میں انہوں نے خطاب بھی کیا ہم بیوہ موجود تھے اس میں انہوں نے بڑے زور شور سے کہا کہ آپ کے وزیراعظم بڑے اصلاحات کے حامی معلوم ہوتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ہماری بھی مدد کریں کہ ہم اصلاحات کیسے کر سکتے ہیں یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے وہ دن اور آج کا دن وہ اصلاحات نہ ہو سکتی نہیں لیکن انہوں نے ایک اور بات کری انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چلی اور بڑے چونکہ بے باغ انداز میں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے وزیراعظم سے کہا ہے کہ اصل میں آپ لوگ دوسرے جہاں پہ یقین رکھتے ہیں جبکہ ہم اسی جہان میں جزا اور سزا کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کیسے طریقے ہیں جب تک آپ اس دنیا میں رول آف لاؤ کی مطلب ان کا یہ پہتے ہیں جب تک آپ میریٹ اور رول آف لاؤ اور بالکل سیلف لیس ہو کے یعنی اپنی غرض سے ہٹ کے نہیں کام کریں گے اس وقت تک ملک میں ترقی کا بول بالا نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک اچھا یہ وہی باتیں ہیں کرپشن کے خلاف جس طرح سے عمران خان صاحب کا جو ایک ویجن ہے شروع سے تھا اور اب بحیثیت وزیراعظم کے بھی اور دوسری بات یہ ہے ایمانداری اور آنسٹی کی جو انہوں نے بار بار بات کی ہے لیکن ہم بھی ظاہرے یہ بات کر رہے ہیں اور اس پہ کوششیں بھی کر رہے ہیں یہ والی جو حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی لیکن کیا سنگاپورٹ جو ہے وہ اتنی تیزی سے اس کرپشن کے خلاف یا وہاں کرپشن تھی ہی نہیں جب یہ آئے اور انہوں نے سارے معاملات جو ہیں وہ سنبھالے پاکستان کو کیوں اتنا وقت لگ رہا ہے پاکستان کوئی اس لیے وقت لیں یہاں جمہوریت بھی ہے یہاں غیر جمہوری اثر نفوذ بھی بہت زیادہ ہے کوئی کلیارٹی نہیں ہے ایسے معلوم ہوتا ہے وزیراعظم صاحب نے اپنا مکمل زور لگا لیا ہے کوشش وہ بڑی کر رہے ہیں کہ چاہے ایف بی آر ہو یا منسٹری آف کامرس ہو یا دوسری ہمارے سسٹمز ہیں جو ساویسز سیکٹر ہے اس میں کچھ اصلاحات نظر بھی آ رہی ہے ان کا اثر شاید دو تین سال کے بعد پتا چلے گا لیکن جس اور سنگاپور نے کوئی ایک دن میں تو ترقی نہیں ایک مہینے میں یا ایک سال میں ترقی نہیں کی تو پورے ایک نسلوں پہ محیط ایک پروسس ہوتا ہے ضرورت البتہ اس کے لیے ہوتی ہے ایمانداری کی اخلاص کی اور سخت سے سخت تر قوانین کی جو کہ خلافورجی کی صورت میں سزا کو یقینی بنا سکیں اسی وجہ سے سنگاپور کا شمار رول آف لاو یعنی قانون کی عملداری میں بلکل ٹاپ کے ممالک میں ہوتا ہے لیک وان یو کوئی ڈیموکریٹ نہیں تھے وہ بیس پچیس سال تک انہوں نے حکمرانی کی وہاں جمہوریت بھی نہیں تھی سیاسی جماعتوں کو بھی اجازت نہیں دی انہوں نے ایک کام انہوں نے ضرور کیا کہ اپنے کوئی انہوں نے محل نہیں بنائے البتہ البتہ قوم کے لیے ملک کے لیے میکنزم بنانے میں انہوں نے ضرور مدد کی اخلاص کے ساتھ اور اسی قوانین کی مدد سے سنگاپور آج دنیا بھر میں چھوڑا سا ملک لیکن دنیا بھر میں چھایا ہوا ہے کیونکہ اس میں تعلیم کی شرعہ سوافیصد ہے اس کی مدد سے وہاں پہ تمام جو سروس سیکٹر ہے وہ اتنا مصروف ہے کہ دنیا بھر میں اس کا کاروبار ہے اور ملک کو کما کے دیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارے ہاں اتنے عرصے سے چلتا رہا ہے کہ موں کھولے ہوئے سبسیڈیز مانگ رہے ہیں بڑے بڑے ایکسپورٹرز بڑے بڑے تاجر حکومت کے وظیفوں پہ سبسیڈیز اور ریبیٹس مانگ رہے ہیں یہ کام سنگاپور میں نہیں ہوا انہوں نے ٹوٹل سب کو آزاد چھوڑے اسی لئے اس کو کہتے کہ اس موسٹ اوپن ایکانومی یعنی آپ کو آزاد چھوڑا ہے آپ نے جو کرنے کرے تو قانون کے دارے میں رہ گئے لہٰذا اگر اگر آپ جب خلاف ورزی بھی ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی یقین ہے بچ نہیں سکتے ہیں اور جب ایک دفعہ لوگ کے ذہن میں ڈر پیدا ہو گیا ہے اور یہ بھی ان کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑنے کرے گا یہ جو چھہڑ چھاڑ کی اور ڈر کی بات کی اسے کہانی ہم نے سنگاپور کی تو زنادی لیکن پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ کانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں ہماری عدلیہ بھی ہے اور ایک ایسا ادارہ جو کہ انیس سو ان انانوے میں قائم ہوا انہی نیپ کا ادارہ جو ایکاؤنٹیبلیٹی کا ادارہ ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے لیکن امتیاز صاحب کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں اس میں اس میں بہت سری وجوہات ہیں اس میں کسور بڑی سیاسی جماعتوں کا بھی ہے جو گزشتہ دو بڑی سیاسی جماعتیں تھی اس قانون کے حوالے سے ان کو شکایتیں بہت تھی لیکن اس میں انہوں نے خاطر خاطر ترمیم کرنے کی کوشش نہیں کی ترمیم بہت کرنی چاہیئے تھی کی جانی چاہیئے تھی اب آپ دیکھئے گزشتہ سال اپریل میں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اور اس سال کے شروع میں بھی جسٹس گلزار نے بھی نیپ کے قوانین کے حوالے سے کافی ریمارکس دیئے ایسی باتیں کی کہ جس کے تحت کافی سوالات اٹھے نیپ کی کارکرگی کے حوالے سے اور ایک بہت بڑا جو بار بار تذکرہ ہوتا رہا اس میں عدالتی کاروائی کے دوران چاہے وہ سپریم کورٹ تھی چاہے اسلامباد ہائی کورٹ تھی کہ پلی بارگین ایک سہولت ہے میں اس کو قانون نہیں کہوں گا وہ ایک سہولت ہے جو ملزمان کو یا مجرموں کو دی جاتی ہے کسی پہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی نے چوری کی ہے اپنی سرکاری حیثیت میں وہ پھر پلی بارگین کہنے خود وہ آفر کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں ابھی ایک تازہ ترین آفر بھی ہوئی ہے میں نے خیال میں آپ وہی بتانا چاہ رہے ہیں آپ نے میرے خیال وہ اخبار میں 52-53 فیصد اس کا ہے لیکن وہاں بھی وہ ایک خزانہ ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان سٹیٹ آل چلاتے ہیں یا وہ لوگ جو وزارت پیٹرولیم میں ہیں ان کے لیے کارون کا خزانہ ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے اس میں سے اپنے لیے پیسے نکالتے رہتے ہیں تو اس طرح ایک صاحب تھے جن کا تعلق کوئی بائیکو پیٹرولیم سے تھا افتخار لاری صاحب ہیں تو گزشتہ روز یہ خبر آئی کہ کامران لاری صاحب کوئی صاحب بارال ایک صاحب ہیں بائیکو پیٹرولیم کے تو وہ راضی ہو گئے ہیں پلی بارگین پر انہوں نے خود پیشکش کر دیا اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ کیس ہے یا الزام ہے 23 ارب روپے کی خیانت کا چوری کا یا نقصان کا لیکن جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے پلی بارگین کے تحت تو وہ ہے ایک ارب 29 کروڑ روپے تو اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہاں پہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو quantification of crime تھی یعنی اس 23 ارب روپے کا تعین کس طرح کیا کس بنیاد پہ کیا گیا اگر یہ تعین ہو گیا ہے تو کیا صرف ایک ارب اور 29 کروڑ روپے وصول کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ جرم جو ہے دھل گیا ہے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نچلی سطح پہ prosecutor کی سطح پہ technical سطح پہ کہیں پہ گھڑ بڑ ہوئی ہے کہ یہ ایک bloated figure یعنی ایک مبالغہ میزی کے ساتھ آپ کو بتا دی گئے 23 ارب روپے کی انصاب نے corruption کی ہے اور تیسرے بڑا اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے جو plea bar gain کا instrument رکھا ہوا ہے یہ تو ایک سہولت ہے چوروں کے لیے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اسی بات کی نشاندہ ہی کی تھی کہ یہ پاکستانی واحد ملک ہے جہاں پہ اپلی bar gain کی سہولت موجود ہے جہاں پہ کسی پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے سو کروڑ چوری کر لیے بعد میں وہ اگر آپ کو بیس پچیس کروڑ روپے وہ آفر کر دے آپ کے دباؤ پہ تو اس میں پھر آپ کہیں کہ سو کروڑ کی چوری ماف کردے جی اب آپ کو یاد ہوگا تین چار سال پہلے مشتاقر عیسانی صاحب جو وزیر مالیات تھے بلوجستان میں ان کے گھر سے ستر کروڑ روپے کیش برامد ہوئے اس کے علاوہ ان کی کتنے کروڑوں کی پراپٹیز تھیں وہ برامدی کوئٹہ کراچی اسلام آباد میں وہ کہاں ہیں آپ کو معلوم ہے کوئی اتا پتہ ہے آپ ان کا کہاں غائب پہ ان کا کچھ اتا پتہ نہیں وہ کیس ابھی چل رہا ہے اور وہ اس میں ہیں بیل پہ ہیں یعنی زمانت پہ کھلے گھوم رہے ہیں اور اس میں جسٹس شیخ عظمت صحیح صاحب نے اپریل دوہزار انیس میں کی ریمارک بھی دیا تھا کہ دوسری ملکوں میں ملزم اگر رضاکارانہ طور پہ رکوم واپس کر دیں تو پھر کوئی بہت زیادہ اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تو یہاں نیب کے قانون کے تحت جو پلی باغین اس میں کہ نیب خود پیشکش کرتا ہے کہ اگر آپ کچھ پیسے واپس کر دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں تو یہ میرا خیال ہے کہ تمام جماعتوں کو بشمول حکمان جماعت کی سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ سہولت جاری رکھنی چاہیے اس لیے کہ اس طرح تو آپ بنیادی طور پہ حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ کسی نے چوری کر لی لیکن بعد چوری میں بیس پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ واپس کیا کمالومگار صاحب کا نیوی کے چیف تھے ایڈمیرل منصور الحق صاحب مرہوم ہو گئے وہ ان کے خلاف بھی بہت بڑا کیس تھا اگوستہ سب میرینز کا جو پاکستان نے فرانس سے حاصل کی تھی اور ان سے سات اشاریہ پانچ ملین ڈالر جو کہ اس وقت پنتالیس کروڑ روپے بنتے تھے وہ لے کے ان کا کیس مکمل ختم کر دیا گیا تھا ان کا جو نیوی کی سہولیات تھی بطور نیوی کے چیف کے وہ بھی بحال کر دی گئی تھی تو اس سے اس پر نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں بھی یہ شکوک و شبہات تو پیدا ہوں گے تو بڑا ضروری ہے کہ اس پر ایک چارٹر تمام جماعتیں مل کے کریں کہ کس طرح ان قوانین کو ریشنلائز کیا جائے تاکہ اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن یہ جو سنگپور موڈل ہو یا چائنہ موڈل ہو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسے سیکھنا ہوگا میری کہانی بہت پرانی ہے مجھے صدیوں سے موڈھاپنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے کبھی خوف پھیلانے کے لیے کبھی ضرورت کے تحت کبھی روایت کے طور پر کبھی محنت کش کو موسم کی سختیوں سے بچانے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ میرا استعمال پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے لیے بھی ہونے لگائے لیکن میری ضرورت جتنی آج ہیں اتنی پہلے کبھی نہ تھے وبا کے ان دنوں میں میں حفاظت کی پہلی دیوار ہوں میں ماسک ہوں لیکن میں آپ کی مدد دب کر سکتا ہوں جب آپ ناک اور مو دونوں ڈھاپیں اور مجھے ایسے ہی کہیں بھی بڑا ہوا نہ چھوڑے میرے اور بھی کئی ساتھی ہیں مقصد مو ڈھاپنا ہے چاہے کسی بھی قسم کے ماسک سے ڈھاپیں کیونکہ میں اب آپ کی لباس کا حصہ ہوں اگر کرونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخواہ کی ہیلپ لائن ایک ساتھ سفر سفر پر کال کریں مقصد مو ڈھاپنا ہے ناظرین پاکستان اور افغانستان کی جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں کچھ حلچل نظر آ رہی ہے ابھی ایک کانفرنس بنقد ہوئی ہے کابل کے اندر جس میں دوہزار سترہ سے جو افغان سٹوڈنس ہیں ان کو پاکستان کی طرف سے سکولرشپس جو دیے جا رہے ہیں اس میں آٹھ سو کے قریب طلبہ جو ہیں ان کو سیلیکٹ کیا گیا سیلیکٹ ہونے والے جو طلبہ تھے ان کے ساتھ کچھ تصویر بھی ابھی آپ سکرین پر بھی دیکھیں گے وہ بھی جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں ناظرین اس کے بعد ابھی کل ایک اور کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر جو کہ پاک افغان جو انویسمنٹ کوپریشن ہے اس کے حوالے سے ہوگی بہت بڑی کانفرنس اور بڑی امپورٹنس اور بڑی سگنفیکنسز کی اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں امتیاز صاحب ایک تو بھی کانفرنس ہوئی سٹوڈنس کے حوالے سے بڑا انکارش کیا جا رہے پاکستان کی طرف سے اور یہ بڑا اچھا انیشیئیٹو ہے دوسرا اب جو یہ کانفرنس کل ہونے جا رہی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے دیکھیں بلا شبہ جو بھی قدم دونوں ملکوں کے لوگوں کو قریب لائے وہ قابل ستائش ہے یہی وہ سکولرشپس کے ذریعے ہوا ہے پاکستان نے دوسرا بیچ ابھی دیا ہے تین ہزار سکولرشپس کا افغان سٹوڈنٹس کو اور یہ اب تقریباً آٹھ سو نئے سٹوڈنٹس آئیں گے اور اسے سفیر صاحب نے بھی گزشتہ روح سے خطاب کیا کابل میں ایمبیسی میں بلا کے اور اس طرح جو یہاں کوئی سو سے زیادہ افراد کا پارلیمنٹیرینز ہیں ٹریڈرز ہیں افغانستان سے آئے ہوئے ہیں ہمارے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسے صاحب اس کے میزبان ہیں یہ سرمہکاری اور تجارت کے فروغ کے لیے کانفرنس ہے اس میں پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ ہیں شاید کل اس میں وزیراعظم صاحب اس کا افتتاب ہی کریں گے تو کافی بڑے پیمانے پر یہ کانفرنس ہے اور اس سے امید ہی کی جاری ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو باہمی تجارت ہے باہمی سرمہکاری ہے اس کو بڑھانے میں کوئی مدد ملے گی اچھا اب آپ نے چکے بات کی اسد کیسے صاحب کی اروم میزبان بھی ہیں اس کانفرنس کی میرے خیال میں انہی سے ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے حوالے سے مزید قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں اسد کیسے صاحب اس وقت موجود ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کے لیے اسد کیسے صاحب یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے ٹریٹ انویسمنٹ کے حوالے سے ان دونوں ممالک کے درمیان ایک تو اس سے جو ہم اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اس پر روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ رشتے ہیں ایک تو ہماری مذہبی رشتہ ہے پھر اس کے ساتھ ہمارے کلچر کے رشتے ہیں اور پھر افغانستان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا یہ بنیادی رشتہ جو ہے نا اس کے تقریباً تیس پینتیس لاک مہاجرین جو ہے نا پاکستان میں رہائش پذیر تھے اس کی یہاں کافی تعلقات بھی بن گئے اور یہاں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیپل ٹو پیپل جو ہمارے تعلقات رشتے ہیں اس کو ہم کیسے اپنے کاروبار میں ہم اس کو ٹرانسپارم کریں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان ہے ایک بہت بڑا مارکٹ ہے اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ پرچنوٹی انویسمنٹ کے اور ساتھ ساتھ سنٹر ایشیا تک ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میکنزم بنائیں کہ یہ ریجن جو ہے نا یہاں کاروبار شروع ہو یہاں روزگار شروع ہو یہاں ہمارے بچوں کو اچھے روزگار کے مواقع مل سکیں تو اس کی لئے یہ کانفرنس جی پونیاری اہمیت رکھتا ہے اس میں تقریباً ایک سو پچاس ڈیلیگیٹس جو ہے نا جس میں بزنسمن ہے جس میں پارلیمنٹیرین ہے جس میں حکومت کے نمائندے ہیں سپیکر صاحب کی اس جرے کے حضرت آئیں گے تو یہ پہلی ایک بہت بڑی لیول پہ کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ شاید اس سے پہلی کبھی اتنی بڑی لیول پہ کانفرنس نہیں ہوئی تھی یہ بتائی گا حضرت کیزر صاحب کہ وقتن فوقتن پاکستان افغانستان کے درمیان جو سیاسی کشیدگی پیدا ہوتی ہے اس کا براہ راست اثر ہمارے دو طرفہ کاروبار پہ بھی پڑ جاتا ہے بعض اوقات اقتصادی سرگرمیاں رک جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کانفرنسوں کے ذریعے ہم انسیولیٹ کر سکتے ہیں معیشت کو سیاسی معاملات سے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان نے اور خاص کر ہمارے پارلیمنٹ نے ایک گوڈ جسر کے طور پر انیشیٹے ہو دیا جو افغان ٹرانزیٹریٹ کا ایشو تھا جو اس میں بہت مشکلات تھے اور وہاں کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے مسائل کافی بن گئے تھے تو اید تو اس میں کافی بریک ترو ہوئی جس نے ایک اچھا میسج کمیونیکیٹ کیا دوسرا جو ویزا پالیسی ہم نے چینج کیا جس میں ہم نے وہاں بزنس کمیونٹی کو سپیشل پیکیج دی جہاں سٹوڈنٹ کیلئے خصوصی پیکیج جہاں جو بیماروں کیلئے ایک سپیشل ارینجمنٹ کی جا رہی ہے کہ وہ بارڈر پہ اس کو ویزا مل سکے تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ ایک بہت گرم جوشی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے طرف سے بھی ایک انیشیٹیو لیا اور پھر پاکستان کا اور عمران خان کا بھی بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنی تعلقات کو مزید توسط دیں تو اس حوالے سے جو یہ سب کچھ ہو رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ایک اعتماد سازی ہوگی ایک نیا دور کا آغاز ہوگا یہاں کاروبار کی نئے مواقع کھلیں گے اور اس کی لیے مجھے خوشیز بات کہ کہ اس میں تقریباً تمام جو کامرس کی اور فائنانس کی منسٹری بھی آ رہے ہیں اور ان کے سٹینڈنگ کومیٹی کی چیرمن بھی آ رہے ہیں تو ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے لیے اور آپ کو یہ علم ہے کہ یہ پشاور یہ ایریا جو ہیں یہ تاریخی طور پر کاروبار کا مرکز رہا ہے کیونکہ یہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے سے یہ سنٹر ایشیا سے ایک تاجر آتے تھے یہاں اس کا بزنس ہوتا تھا اور یہ کاروبار کا ہفتہ لیکن جو افغانوار شروع ہوئی اور پھر نائنے نیول کے بعد تو وہ چیزیں بہت محدود ہو گئیں وہ تجارت وہاں ہی ہو گیا تو اس لئے ابھی ایک جو نئے ایرینجمنٹ سے اس سے پھر وہی ماحول پیدا ہوگا کہ سنٹر ایشیا سے یہاں کاروبار کی موقع ہوں گی اور ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ہوگی اور ہم ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک میں بھی ہم افغانستان کو شامل کریں عبداللہ عبداللہ صاحب جب آئے تھے اس کے ساتھ بھی ہم نے بات کی تھی اس نے بھی بلکل کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک میں افغانستان کا رول ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کو ہم چونکہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے ہم جو ہمیں چیلنجز ہیں ہمیں بھی چیلنجز ہیں بیرزگاری کی ہمیں بھی چیلنجز ہیں دہج گردی کی ان کو بھی چیلنجز ہیں جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ بس مشترکات ہیں ہم مل کے اس کے حوالے سے کچھ کام کریں سپیکر صاحب یہ بتائی گا کہ ایک چیلنج ہے سرمہکاری کا دونوں ملکوں میں وقتاً فوقتاً اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم راہ ہم وار کر سکتے ہیں رشقی جیسے ایکنامک زونز جو بن رہے ہیں اس میں افغان سرمہکاروں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے کہ انہیں کہا جائے کہ آپ یہاں آئیں اپنا فروٹ یہاں لے کے آئیں پروسس کریں اور یہاں سے پھر ایکسپورٹ کریں یہ اٹھارہ نومبر کو ایکنامک زونز رشقی بنیاد رکھا جا رہا ہے جو پرامنسٹر صاحب خود آئیں گے اور اس میں بہت بہت اپورچونی ہٹی ہے ہم نے تمام افغانستان کی چمبرز کے نمائندوں کو اور پاکستان کے مختلف چمبرز کے نمائندوں کو بلایا ہے اور وہاں یہ کل کے اپورچونیٹی ڈسکس ہوگی تو بہت بڑی اپورچونیٹی ہے کہ افغانستان کی انویسٹرز جو نہ آئیں اور رشقی میں اپنی انویسٹمنٹ کریں ہم اس کو پورے پسٹریٹ کریں گے اس کے ساتھ پورے ہیلپ کریں گے اچھا صاحب ظاہر ہے بیس سال تک دونوں مالے کی درمیان کشید کی رہی ہیں بد اعتمادی بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلمنٹ کے ذریعے جو انیشیٹیو لیا گیا ہے اس سے اعتماد سازی جو ہے وہ بحال کرنے میں مدد ہوگی چانسز ہیں اس کے خاص طور پر جو افغان سرمایہ کار ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لئے بلکل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بہت انپرچنیٹ کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات میں تلخی تھی اور اس حکومت کا تو ٹاپ پریارٹی ہے کہ افغانستان کو اپنے پریارٹی نمبر ون میں رکھ رہا ہے اور یہاں ہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی ایونٹس ہو رہے ہیں اتنی بڑی ایریجمنٹس ہو رہے ہیں تو یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں بلکہ پارلمنٹ ٹو پارلمنٹ اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو مزید ہم اسٹیبلش کرے اور جتنی بھی ہمارے بزنس کمیونٹی ہے اس کی بھی آپس پہ رشتے استعمال کرے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پارلمنٹ کے لیول پہ ہو یا حکومت کے لیول پہ ہو ہم ہر قسم کے آؤٹ اپ ڈا بک سلوشن کیلئے بھی جانا چاہتے ہیں سپیکر صاحب یہ بتائی گا کہ جب سے پاکستان نے ویزا کی پالیسی متعارف کروائی دوہزار سولہ میں اس کے بعد پاکستان اور خاص طور پر پشاور کا جتنا بھی میڈیکل شعبہ ہے وہ بہت متاثر ہوا افغانوں کی عام درفت کم پڑ گئی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ اعتماد سازی کا جو عمل شروع ہوا ہے اور جس طرح ویزا پالیسی میں کافی سہولیات دی گئی ہیں افغان باشندوں کو اس سے خیبر پختنخواہ میں جو میڈیکل شعبہ ہے اس کے احیاء میں مدد ملے گی سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا کہ جو جلالباد میں جو ایک افسوسناک کو آکیا ہوا ہے میں اس پہ تمام حکومت کے ساتھ روح عام کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں افسوسناک ہے ہمیں اپنی پیسلیٹی مزید بھی ایکسٹینڈ کرنی ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیسلیٹی دینی ہیں ابھی جتنا ویزا مطلب ڈیلی یوشو ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو مزید ڈبل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کیلئے آسانیہ پیدا کی جائے سعودت دی جائے تاکہ ان کو بائزت طور پر ایک رسپیکٹ کے ساتھ اس کو ویزا جو اینا فیسلیٹیٹ ہو ہمارے کوشش ہے ہمارے خواہش ہے کہ ابو خان بھائیوں کے ساتھ جو اس کی دکھ درد ہے جو اس کی مشکلات ہیں جو وہاں جنگ کی وجہ سے وہاں بھی لوگ متاثر ہوئی ہیں اور ہم بھی متاثر ہیں تو ہم اس سیچویشن سے نکلنے کیلئے ایک نئے راہ پہ چل پڑے اور ایک نئے اپرچولیٹی ہم ڈونڈے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مقبول ہوا ہے اور آپ نے ادھر دیکھ بھی دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اور بھی اس کو آگے سٹنٹن کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جو سپیکر صاحب آ رہے ہیں جو اس کی بہت بڑے وفت کی ساتھ آ رہے ہیں ہم اس میں جو انہیں اس سارے ایشو دسکس کریں گے بڑی زبندس بات ہے کہ دونوں مالک کی تعلقات کی بہتری کے لیے نئے راستے نئی اپرچولیٹیز جو ہیں وہ سامنے لائی جارہی ہیں بہت چکتی آسد کیسے صاحب آپ کے وقت کے لیے امتیان صاحب would you like to comment on it بڑی اچھی بات ہے پاکستان کے لیے افغانستان کے لیے اگر اتنے بڑے پیمانے پر لوگ ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں پاکستان نے پالیسیز بھی اپنی تھوڑی بہتر کی ہیں اس سے پاکستان کے حوالے سے افغانستان کے اندر جو پرسپشن ہے تاثر ہے وہ یقیناً بہتر ہوگا جب لوگوں کو پاکستان آنے میں سہولت ہوگی اور اس میں آپ دیکھا آپ نے انہوں نے ذکر بھی کیا جلال آباد میں پانچ دن پہلے جو حالی میں واقعہ ہوا جہاں پہ کچھ لوگ مارے بھی گئے بھگدر مجھ گئی تھی تو پاکستان کی اب خواہش یہ بھی ہے کوشش بھی ہے کہ ویزا کی سہولیات پھیلے جائیں کہ تاکہ لوگ ایک جگہ پہ ہزار ہزاروں کی صورت میں اکٹھے نہ ہوں یہ تو وہ افغان حکام نے ایک بندوبست کیا ہوا تھا ایک سٹیڈیم کے اندر اور وہاں پہ یہ گڑھ بڑھ ہوئی اچانک کوئی شخص گرا اور سمجھا کہ کوئی دھماکہ ہو گیا ہے تو بڑی ایک افسوسناک صورتحال تھی اور امید ہے کہ حکومت پاکستان اور افغان حکام مل کے اس کا کوئی حل نکالیں گے انشاءاللہ ایک بریک کا وقت ہوئے ناظرین ہم بریک کے بعد واپس آتیں اپنے اگلے موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں پاکستان سٹیزن پورٹل موبائل ایپ اور ویب پورٹل کے ساتھ ساتھ حکومت کا ایک اور انقلابی قدم وزیعظم پاکستان کی ہدایت پر پورٹل کے دائرہ کار میں توسیح اگر آپ دور درازدہی علاقے میں موجود ہیں سمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی سہولت نہیں پڑھنے لکھنے سے کاثر ہیں خصوصی افراد بیوہ خواتین یا بزرگ شہری ہیں تو اب ملک بھر کے سرکاریوں نیم سرکاری اداروں میں موجود آٹھ ہزار آٹھ سو چونسٹ دیش بورٹز کے حامل افسران سے کسی بھی ادارے کے متعلق اپنی آئے یا شکایت درج کروا سکتے ہیں آپ کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجی پاکستان سٹیزن پورٹل عوام کی آواز ناظرین دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے مسائل اور مشکلات کا بھی سامنا ہے اور خاص طور پر جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کا فوکس بہت زیادہ ہے انوائرمنٹل چینجز کے حوالے سے اور اس کے تدارک کے حوالے سے اور بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے پاکستان بھی اب اسی دگر پہ چل پڑا ہے خاص طور پر اس حکومت نے اور وزیر آزمیران خان صاحب کا جو اس حوالے سے ورزن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے جو ہے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے جن میں سے ایک بہت جو اہم اقدام تھا وہ بلین ٹری پروجیکٹ کا تھا اور اب ٹین بلین ٹری پروجیکٹ جو ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا اس پہ کام ہو رہا ہے تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس وقت ہم نے چونکہ گفتگو امتیاز گل صاحب نے کی ہے جب ابھی یہ گئے تھے شمالی علاقہ جات کے دورے پر اور وہیں پر جو وزیر آزم کے مشیر برائے محلیاتی تبدیلی ہیں ملک امین اسلم صاحب وہ بھی موجود سے تو ان سے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتشیت کی گئی ہے جس میں سے ایک جو بڑا بنیادی سوال اٹھایا وہ یہ تھا کہ جو اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے محلیاتی تبدیلی کے حوالے سے وہ کیا ہے اس کا انہوں نے کیا جواب دیا ان کی گفتگو سنی ہے ویسے تو پاکستان میں بہت سارے موسمیاتی چیلنجز جو ہیں اس کا سامنا ہے میں لیکن جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے that is of climate change یعنی کہ موسم کی تبدیلی یہاں پہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹپوگریفی ہے اور جو ہماری جیوگریفی ہے دونوں اس قسم کی ہیں کہ پاکستان بہت ورلیبل ہے climate change سے ویرنی بیر نوٹ ویگ کانٹرپیوٹرز ہم اس میں گرین آوز گیسز زیادہ ہوا میں نہیں ڈالتے لیکن پاکستان جو ہے ٹاپ ٹین ممالک میں شامل ہے over the last two decades اور consistently ہم اس ٹاپ ٹین میں رہے ہیں اور اس وقت ہم پانچویں نمبر پہ ہیں دنیا میں جو ممالک اس سے متاثر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹپوگریفی ہے وہ ایسی ہے کہ ہم second highest point in the world K2 سے ہم سی لیبل پہ جاتے ہیں within two thousand کلومیٹرز so almost an inclined ہماری ٹپوگریفی ہے اور جیوگریفی ہماری ایسی ہے کہ ہمارے نورت کی اوپر ایک جو third pole of the world ہے وہ جہاں پہ ایک بہت بڑا آسائسہ ہے پاکستان کا وہاں پہ climate change کی وجہ سے ایک بہت زیادہ vulnerable area بھی ہے جس کے پگلنے کی وجہ سے سارے پاکستان میں یہ climate change کے اثرات آتے ہیں تو یہ وجہ ہے پاکستان کی اور climate change میں پاکستان is very vulnerable یہ primary ہمارا environmental challenge ہے اس کے علاوہ یہاں پر waste کا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر smoke کا بہت بڑا ایشو ہے air pollution water pollution یہ تمام جو کہ developing countries کے ایشوز ہوتے ہیں جب وہ develop کر رہی ہوتی ہیں وہ پاکستان کے بھی ایشوز ہیں اور ہمیں ان سے بھی نمبرٹنا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا primary challenge ہمارا اس وقت climate change کا ہے ملک صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھا چونکہ وہ بڑے ایک تفصیلی دورے پہ تھے شمالی علاقاجات کے تو ایک pointed سوال ہم نے ان سے یہ بھی کیا کہ خاص طور پر شمالی علاقاجات میں انہیں کیا ماحولیاتی مسائل نظر آئے ہیں دیکھیں شمالی علاقاجات جو ہیں یہ اگر پاکستان ایک vulnerable ملک ہے climate change کا تو پاکستان کے اندر جو سب سے vulnerable area ہے climate change کی حوالے سے وہ یہ شمالی علاقاجات ہیں جہاں پر ان میں بڑی قدرتی حسن ہے اور بہت زیادہ potential ہے پاکستان کے لیے tourism کا especially eco tourism کا وہاں پر یہ اس وقت climate change کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر area بھی ہے اور خصوصاً چترال کا جو area ہے وہ بہت زیادہ within the northern area سب زیادہ متاثر چترال کا area ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر گرمیوں میں temperature جو ہیں وہ بہت ہائے ہو جاتے ہیں جہاں پر ان کی height بہت انچی ہے مطلب سات آٹھ ہزار فیٹ سوپر یہ چلتے ہیں اور پھر چوبیس زار فیٹ آپ تک جاتے ہیں وہاں پر ان میں temperature بھی بہت ہائے آ رہے ہیں سمجھ کے اندر جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ان کی vulnerability بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ادھر ہی glaciers ہیں تقریباً 3000 glaciers ہیں اس area میں اور وہ پگل رہے ہیں ان میں خصوصاً ہندو کش اور ہملیا کے glaciers ہیں وہ تیزی کے ساتھ پگل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پر flash floods آتے ہیں یہاں پر glوف کی events آتے ہیں جو کہ رہی ہیں vulnerable lakes جو ہیں جس میں گلوف پیدا ہوتا ہے وہ جب ہم نے ایک project شروع کیا یہاں پر تو 2015 میں وہ صرف 30 ہم نے گینی تھی لیکن within 3 years وہ 5 گناہ بڑھ گئی ہیں آج یہاں پر ایک جو بارہ ایک informal estimator اس کے مطابق 150 glacial lakes جو کہ vulnerable ہیں وہ فارم ہو چکی ہیں تو northern areas کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ تبدیلی اس کی ایک بڑی وجہ درختوں کا کم ہونا بھی ہے جس کا تدارک ایک تو اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ billion tree project 10 billion tree project لیکن اس نے ہی تیزی سے درختوں کی کٹائی کا سلسلہ بھی جاری ہے تو اس کے روک تھام کے لیے کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہاں پر کٹائی درختوں کی بہت ہوئی ہے پچھلے ایام میں اور اب ہم نے جو ایک 10 billion tree سنامی کا اپنا project شروع کیا وہ ادھر northern areas کے اندر بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں جی بی میں بھی اور یہ جو کے پی کے پارٹس ہیں جس میں چترال شامل ہے اور اس میں ہمیں درختوں کا ڈبل فائدہ ہے ایک تو یہ سلوپ سٹیپلیزیشن اور فلڈ میٹیگیشن میں مدد کرتے ہیں وہاں پر یہ ایک وارٹر شیڈ کا بھی یہ سارا وارٹر شیڈ ہے پاکستان کا یہاں پر جو بھی درخت پانی کو پانی پانی کو روکتا ہے بارشوں کو تو وہ پھر پورے پاکستان کو وارٹر شیڈ کا فائدہ بھی دیتا ہے تو ادھر درخت کی ڈبل افادیت ہے پاکستان تو ادھر پر یہاں پر زمین کم ہے فور فورسٹری یہاں پر ایسی نیرو ویلیز ہیں ان میں جو فلڈ پلینز ہیں جو ان کے ویلی پلینز وہ بڑے نیرو ہیں چھوٹی جگہ ہیں آبادیاں بھی وہیں پہ ہیں درخت بھی وہیں پہ لگانے ہیں جو سلوپ سکر یہاں پر درخت ہے وہ پہاڑوں پہ نہیں ہو سکتی جہاں پر پروٹیکشن ہو سکتی ہے کہ درخت لگے میں ان کو بچایا جائے تاکہ وہ نیچرل ری اٹھا سکے وہاں پہ درخت نہ کٹیں اور اس کے ساتھ اس کو نوکری وہاں پہ ملتی ہے تاکہ وہ انشپ آتی ہے اس ایریا کی یہ بڑا سکسیس فل موڈل جہاں پہ رہا ہے جو کہ اس ایریا میں ہم یوز کر رہے ہیں ناظرین پہلے تو کافی اپوزیشن جماعتوں نے بلین ٹری جو تسنامی تھا اس پہ اعتراض کیا شکوک و شبہات کا اظہار کیا پھر بعد میں جب وزیراعظم بن کے عمران خان صاحب نے دس ارب نئے درخت لگانے کے عظم کا اظہار کیا تو اس پہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تو ہم نے ملک امین اسطم صاحب سے پوچھا کہ نقادوں کے لیے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا جواب ہے تیکھیں اس پہ تنقید جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کو جواب یہ ہے کہ شروع میں ہم اپوزیشن میں تھے ہم ایک پرویونس میں کام ہو کر رہے تھے تو شروع میں تو ہنسے کہ یہ بہت بڑا ہے کیا کیا کر دیا جی پھر اس کے بعد انہوں اس کو فالو کرنے کی کوشش کی کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے ہی ایسا پرویجٹ بنایا لیکن وہ اپنے اعداف اس پر بلکل حاصل نہیں کر سکے جبکہ ہمارا جو پرویجٹ ہے اس کو ہم نے انڈیپینڈنٹی ویریفائی کروایا یہ پہلا پرویجٹ تھا جس کو ہم نے ایک تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کے تھرو گزارا ڈیو 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 پرویجٹ پرویجٹ نہیں جو پرویجٹ انڈیپینڈنٹی کسی سے کرواتا ہو گورنمنٹ خود تو کرتی ہے پھر یہ پرویجٹ ایسا اور وہ انہوں نے جو ویریفیکیشن کی جو ہمیں رپورٹ آتی تھی اس سے بہتر کر دیا میں انہوں نے کہا ہمیں رپورٹ گراؤنڈ سے آ رہی ہوتی تھی کہ سیمٹی پرشنٹ آپ کی سوائیو لیٹ ہے تو اس انڈیپینڈنٹ جو رپورٹ تھی اس میں ایٹی پرشنٹ وہ بتا رہتے ہمیں وچ مینز کہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہتے اپنے درختوں کی خپت کو دوسرا اس پہ تنقید کی جاتی کہ اس میں کرپشن ہوگی ہے بہت اب دیکھیں یہ پروجیٹ وہ تھا جس کو جب پی پی میں سٹارٹ کیا گیا بلین ٹری پروجیٹ کو اس کا پی سی ون سکسسٹان کا کوئی اور پروجیٹ بتا دیں جو گورنمنٹ نے فنڈ کیا جو اپنے ٹارگٹ کو سرپاس کر گیا اور جو اپنے بجیٹ پیسوں سے کم میں ختم ہوا تو یہ میرے خان میں صرف ہیر سے ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اپوزیشن بڑھائے اپوزیشن کرنا تو اس پہ شور مچاتے رہتے کیونکہ ان کو نظر آتا کہ یہ چیز ہمیں ہرٹ کر رہی ہے کیونکہ ایک گورنمنٹ کی سکسس ٹھوڑی ہے اچھا ہم نے یہ بھی پوچھا ملک صاحب سے کہ شمالی علاقہ جات میں سردیوں میں ایندھن کی ظاہر زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اگر درخت جو ہیں وہ بھی ہم نہیں کٹوانا چاہتے تو پھر لکڑی کا متبادل کیا ہے تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا سنی لیکن لکڑی جو ایندھن کے لیے عوام یوز کرتی ہے وہ یہاں پر بلکل یوز ہوتی ہے لیکن ایک تو یہ کہ دی فورسٹیشن اس سے اتنی نہیں ہوتی دی فورسٹیشن وہ ٹمبر مافیا کرتا ہے جو کہ اس درختوں کو یہاں سے لے باہر بھیجتا ہے جو فیول ووڈ کیلئے ریکوائرمنٹ ہوتی ایک تو وہ ہوتی نہیں زیادہ دوسرا یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹس پروائیڈ کریں لوکلز کو یہاں پہ جس طرح چترال میں میں آیا ہوں یہاں پہ بھی اور ان کا بہت جنون جس ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمارا یہ ایک پروجیٹ ہم نے نیشنل پروجیٹ بنائے جو گول ان گول ہائیڈرو پاور پروجیٹ ہے یہ ایک سو سات میگا وارٹ پروڈیوز کرتا ہے لیکن یہ ایک سو سات میگا وارٹ بقول ان کے یہ چلے جاتا ہے نیشنل کہ جی تو یا تو ہمیں جو رائلٹی آپ دیتے ہیں کیونکہ جب وہ کیپی گورمٹ کے پر جاتی تب ہی وہ چترال نہیں آتی تو ہمیں کیونکہ ہم لوکل ایریہ ہے یہ ایریہ بھی ہے اس ہی کا ریسورس ہے اس ایریہ کا اور ہم پاکستان کو اگر دے رہے ہیں تو اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ جو انٹریسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ ان کو جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بجلی کی وہ سردیوں میں ہوتی ہے اور یہ اس کے لیے یہاں پر درخت بھی کاٹتے ہیں کیونکہ آپشن کوئی نہیں ان کے پاس اور تو اس کے لیے آلٹرنیٹ فیول کے لیے ہمارے پاس فیڈلل لیول پہ وافر بجلی موجود ہوتی ہے کیونکہ ریسٹ آف پاکستان میں سردیوں میں اتنی بجلی کی کپت نہیں ہوتی تو ان کو اگر اس وقت ریکوائرمنٹ ہے تو وہ تو پھر گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرنا چاہیے تاکہ جو ساٹھ فیصد ہم پیسٹی پیمنٹ کے ساتھ بجلی خرید رہے ہیں مہنگی بجلی جو کہ ناستعمال ہو تو ہمیں نقصان ہوتا ہے تو کم از کم ان ایریاس کو جہاں پہ ضرورت ہے ان کو تھوڑی سستی کر کے بیچیں سبسیڈائز کر کے بیچیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو ان کو سستی بجلی مل جائے گی ایک ہیٹنگ کا سورس مل جائے گا اور دوسرا جو ہمارے جنگلات ہیں ان کے اوپر سے پریشر ہٹ جائے گا بہت شکریہ ملکہ امین اسلام صاحب آپ کے وقت کے لئے امتیاز صاحب اگر آپ اس پہ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹائم بڑا کم ہے اور ہم نے بہت امپورٹنٹ میسج بھی دینا ہے جو ہم کوشش کرتے گے بار بار دیں جی وہ پیغام کرونا کی حوالے سے کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ ایک بار پھر بہت شدد سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کچھ ڈیٹا میرے پاس ہے باقی آپ ریپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں دیکھیں گے آٹھ سو سنتالیس نئے کیسز گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سامنے آئے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی سیریس نس کہ کہ کہاں کم سے کم تین سو سے بھی کم کیسز پر ہم چلے گئے تھے اور اب ایک بار پھر اتنے زیادہ کیسز جو ہیں ایک دن کے اندر سامنے آئے ہیں بارہ امواد بھی ہوئی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سو بہت ضروری ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کی جائے مزید آپ کو ہم یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے مشل بخاری امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملک بھر میں اس وقت تین لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو پچانوے کیسز ہیں امواد کی تعداد 6736 تین لاکھ دس ہزار سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ سو باسٹ مریض ابھی بھی ونٹی لیٹرز پر ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر نے ایک بعد پھر عوام کو تنبی کی ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے مروجہ اصولوں کی پابدی نہ کی گئی تو حکومت ایک مردوہ پھر ملک میں لاکڈان نافذ کرنے پر مجبور ہوگی